محمد اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ہم پر لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہماری مختصر کی زندگیوں میں ایک مرتبہ اور ملاش شریف کی محفیت پجانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اور اس رب کا ہم پر لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیارے نبی آقا نعمت احمد مشتبہ محمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں تیدا فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ مجھ سے قبل جبنی بھی مختبو ہوئی مولانا توصیف رضا نے بیان فرمایا اور مولانا غرام رسول صاحب نے بیان فرمایا تو اس کے بعد میرا بولنا تو ایسا ہے کہ وقت کو ضائع کرنا اور اللہ حافظ ممتاز صاحب نے جو معاملات ابھی بڑی محبت ان کی جو بیان فرما دیئے میں تو عمل سے تو کیا دکھنے میں بھی مولوی ہوں دکھنے میں بھی مولوی ہونے لائے تھی حالانکہ پڑھائی میری ہوئی ہے لیکن میری پڑھائی وہ ہوئی ہے کہ اگر میں یہاں بیان کرنے لگ جاؤں تو آپ کل کے سوتے آج سو جائے سیویل انجینئرنگ کی پڑھائی میں نے کی ہے اس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سمجھ آتا بہرال عمر بھائی کا مجھے حکم ہوا کہ کچھ گفتگو کرنی جائے میرا شوق ہے کہ میں گفتگو کروں لیکن بیان مجھ سے کرنا نہیں آتا ہے وہ تو پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں نہ میں عالم ہوں نہ میں مولوی ہوں ہاں میری عادت ہے کہ میں جو دھر و دھر دیکھتا ہوں اس کے لئے پر گفتگو کرنے کی میری عادت ہے اس سے پہلے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ باواز بلند کلمہ تیبہ کی تلاوت کری جائے ایک مرتبہ آقائے نعمت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ بیکس پناہ میں توہم پتن حدیعتا ضرور شریف کا نظران ہے اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم جلمہ بار خان کا ہے آلیہ لطیفیہ کے صاحب سجادہ میرے بڑے بھائی حضرت حافظ محمد علیہ حسنین صاحب میرے کرم کردہ خان کا ہے لطیفیہ کی بھید ذمہ دار شخصیت آلی جناب شفاعت حسنین صاحب خان کا ہے لطیفیہ کی ذمہ دار شخصیت آلی جناب فرید حسنین صاحب اور خان کا ہے آلیہ لطیفیہ کے صاحب سجادہ میرے تایہ محترم حضرت صوفی محمد حضور رحمان صاحب علیہ کے نور نظر جناب فیضی بھائی صاحب اور میرے کرم کردہ خان کا ہے لطیفیہ کی بے غد ہی خاص مکرر کیونکہ دو مکرر خان کا ہے لطیفیہ میں ہوا کرتے ایک آج ہم سے پردہ فرما چکے ہیں اور دوسرے آج ہمارے بیچ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا سب سے پہلے میں خان کا ہے آلیہ لطیفیہ کی جانب صاحب تمام حضرات کا خیر مکتم و استقبال کرتا کہ آپ لوگ اپنی مسروفیت کے بیچ سے وقت نکال کے تصریف لائے اور ہمارے لئے کچھ نہیں کیا یا اپنے لئے کچھ نہیں کیا آپ نے آ جا کر جو کچھ کیا وہ اپنے پیر محترم کے لئے کیا کیا یہاں پر تمام حضرات ہی زیادہ تر لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کے ہاں میرے تایہ محترم اور میرے پیر و مرشد حضرت قاری محمد لطف الرحمان صاحب علیہ الرحمت الرزبان تشریف لے جائے کرتے اور ان کے بعد میرے بھائی حضرت مولانا نور الحسنین صاحب علیہ الرحمت الرزبان بھی تشریف لے جائے کرتے تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جب وہ آپ کے ہاں تشریف لائے کرتے تو ان کے دن میں آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے جو لوگ سو گئے ہیں میرے خیال کہ وہ دن میں تھکے ہوئے رہے ہوں گے اپنے کاروبار کے سلسلے میں لیکن میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور بڑا احسان منہ ہوں جو وہ خانکہ کے بلاوے پر تشریف لائے ایک لفظ خانکہ حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب فرما گئے ہیں کہ نکل کر خانکہوں سے عدا کر رسم شبیری عدا کر خانکہوں سے عدا کر رسم شبیری کہ فخر خانکہ ہی ہے فقط اندوہ دلگیری عادرین گرامی برادران ملت اسلامیہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ خانکہ ہے کیا آج کے وقت میں دور حاضر میں آپ ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں فیس بک اور ووٹس ایپ تمام جگہ جگہ کی خانکہوں سے بھرا رہتا ہے یہ فلا خانکہ یہ فلا خانکہ یہ فلا خانکہ میں اس خانکہ سے جڑا ہوں آج فلا خانکہ میں جاری شریف کا پروگرام تھا آج فلا خانکہ میں چھٹی شریف کا پروگرام تھا لیکن آخر خانکہ اصل میں ہے کیا میں کوئی عالم نہیں ہی ہوں میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ جو میں حدیث بیان کروں میں قرآن بیان کروں میرے سامنے جو بفتگو گزرتی میں اس پر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی پروگرام سے ایک دو گھنٹے پہلے میں میرے کرم کردہ حضرت مولانا محمد عمر لتیبی صاحب کے ساتھ چھوٹی والی مسجد جو گاؤں میں مسجد ہے اس میں بیٹھا تھا تو حضرت ایک واقعہ مجھے بیان کرنے لگے میرے دادا حضور صحیح صاحبی بلول علیہ الرحمت الرزوان کا حضرت حافظ محمد مفتاق صاحب اچھی طرح واقعی ہوں گے کہ ایک مرتبہ 28 تاریخ میں وہاں پر جو ملاج شریف ہوتا ہے اس میں سوسی زمیر حسن صاحب میرٹ کے رہنے والے آپ وہاں پر ملاج شریف پڑھا کرتے اور آپ کے استاد محضر محضر آپ ان کے ہمراہ ہوا کرتے یہ دونوں پر لوگ مل کر جو ہیں وہاں پر ملاج شریف پڑھتے ہیں آج ان کے بیٹے حاجی نصار صاحب آج ہوتے ہیں وقت میں جو خلال میں پرزن ٹائم میں ان کے پوتے اپنی نصار احمد صاحب وہ ملاج شریف پڑھا کرتے ہیں تو ایک مرتبہ مولانا عمر صاحب اس سے بیان کرنے لگے کہ ایک بار سوسی زمیر حسن صاحب جو ہے وہ ہمارے دادا حضور کو اپنے ساتھ اپنی خانکہ میں لے گئے ان کی خانکہ جو پچھلا گیٹ ہے درگاہ صابیر پاک کا اسے باہر نکل کر باہر ہاتھ کو ان کی خانکہ ہے اور وہاں جا کر وہ دادا حضور کو دکھانے لگے کہ دیکھئے یہ کمرہ یہاں پر مہمانوں کو ٹھہرا آ جاتا ہے وہ اپنی خانکہ انہیں دکھانے لگے حضرتی میری خانکہ ہے میں نے بنائی ہے اور یہ فلا کمرہ ہے یہاں پر لنگر ہوتا ہے یہاں پر مہمان ٹھہرتے ہیں یہاں پر فلا پروگرام ہوتا ہے یہاں پر فلا پروگرام ہوتا ہے انہوں نے جب پوری خانکہ کا گمہ دیا تو مجھ سے عمر بھائی نے فرمایا کہ ہمارے دادا حضور مسکرائے اور ان سے کہا کہ شاہ صاحب خانکہ تو وہ ہوتی ہے جہاں پر اللہ والے بیٹھ جایا جاتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ والے کہاں بیٹھے ہیں جو ہمارا پاس رہا ہے میں اس کی تعلیم نہیں رکھا دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اس کی ہدایت عطا پرمائے میں پرزن تائم کی بات کرتا ہوں کہ آج خانکہ میں اللہ والے کہاں بیٹھے ہیں نظر تو یہ آتا ہےockرہ اللہ تو کیا اس خانقاؤں میں ایسے لوگ بھی نہیں بیٹھے کہ جو اللہ کا ذکر تک کیا کرتے ہیں کیونکہ جو آج ماحول بن چلا ہے وہ دنگر کا بن چلا ہے وہ دعوتوں کا بن چلا ہے وہ محفلوں کا بن چلا ہے وہ جبے کبے کا بن چلا ہے لیکن ایسی خانقائیں کہاں ہیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام آج لیا جاتا ہو تو میں یہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور میں خود بھی خوش قسمت ہوں ایک تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو آج میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہ میں اپنے آپ کو بڑا بدقسمت محسوس کرتا ہوں کہ میری پیدائش میرے دادا حضور علیہ الرحمت الرحیمان کے رسال کے بعد لیکن اس کے دوسرے رخ پر میں اپنے آپ کو اس لئے خوش قسمت بھی محسوس کرتا ہوں کہ جب جب میں نے اپنے دادا محترم کو دیکھنے کی خواہیر ظاہر کری تب تب میں نے اپنے تایا محترم کو دیکھا جب جب میں نے ان کی صירت کو جاننے کی کوشش کرabilir تب تب میں نے میرے پیرو مرشد کو دیکھا جب جب میں نے ان کی چالڈھال کو دیکھنے کی کوشش کرotros تب تب میں نے میرے تایا محترم کی زیارت کرئے اور الحمدللہ میں ان کے ہاتھ پر بیت ہوا اور آپ کے پردہ فرمانے کے دو تین سال پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیت ہوا اور میں بڑی بڑا خوشکتمت ہوں کہ آپ کے آخری کے دنوں میں جو آپ کے آخری آٹھ دن میرٹ میں تھے شفاعت بھائی یہاں پر گواں موجود ہیں میں نے آٹھ دن اپنے گھر سے دور جا کر جو مجھ سے ہو سکا جتنی مجھ سے ہو چیز میں نے اپنے پیرو مرشد کے خدمت کری اور جب آپ نے پردہ فرمایا تو الحمدللہ میرے پیرو مرشد کے جو پیر مبارک ہیں وہ میرے ہاتھ میں موجود الحمدللہ تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایسی خانکاں میں پیدا ہوا ایسے خانوادے میں پیدا ہوا کہ جہاں پر اگر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اکثر میں ایک کلیے شریف میں جب نماز جمعہ والے دن گرامی پڑھاتے ہیں تو وہ مجھے حکم کر دیا کرتے ہیں کہ پیٹے کچھ دس پانچ منٹ کی بات چھتے گفتگو کرو لوگوں کا ذہن بٹکتا ہے اور نماز کے ٹائل میں نینے بھی لوگوں کو بڑھی آتی ہے تو میں اس وقت میں پانچ دس منٹ کی گفتگو کر دیتا ہوں تو کان کاہوں میں اس وقت جو مجھے بات دھیان آتی ہے کہ دادا حضور کا کیا مشن رہا اور تایا حضور کا کیا مشن رہا اور آج کے وقت میں کیا مشن رہا میں اکثر وہاں پر یہ بیان کرتا ہوں کہ اگر ہمیں ہمارے مذہب کو سمجھانا ہے مذہب اسلام کو سمجھانا ہے ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ ہمیں تو سمجھنے کی ضرورت نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں سمجھنے کی ابھی ضرورت ہے لیکن ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں کی جو میجورٹی ہے وہ غیر مسلموں کی ہے ہم یہاں پر مائنریوٹی میں آتے ہیں سو کروڑ سے زیادہ ہمارے ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کو قرآن سمجھانے کے لیے انہیں پہلے پڑھانا پڑے گا انہیں حدیث سمجھانے کے لیے انہیں اردو اور عربی پڑھانی پڑے گی بڑا مشکل کام ہے کیسے پڑھائیں گے وہ تو عربی نہیں جانتے وہ تو اردو نہیں جانتے تو وہ آپ کے مذہب کو کیسے سمجھیں گے وہ آپ کے اسلام کو آپ کے دین کو آپ کی خانکہیت کو آپ کے تہل سنت جماعت کے راکتے sinks کو کیسے سمجھیں گے وہ کیسے سمجھیں گے وہ اس طرح سمجھیں گے کہ چلتا پھرتا وہ آپ کو دیکھیں گے وہ آپ کی چال ڈال کو دیکھیں گے وہ آپ کے مانے کو دیکھیں گے وہ آپ کے کھانے پینے کو دیکھیں گے وہ آپ کے بات چیف کرنے کے طریقوں کو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ آپ کی خانقاہوں میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیں گے کہ آپ کی درگاہوں پر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاں شادیوں میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاں مجیتوں میں کیا ہوتا ہے اور جو وہ دیکھیں گے وہ سمجھے کہ ہاں یہی اسلام ہے تو میرے اسلامی بھائیوں میرے لطیبی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چال ڈال اٹنا بیٹھنے کے طریقے میں اپنے مذہب کو سکتے پہلے لائیں جو غیر مسلم ہیں وہ تمہارے طور طریقے سے تمہارے مذہب کو سمجھ سکیں آج کا وقت وہ چل جا ہے کہ اگر کسی کوئی مظلوم مسلمان بھائی نہیں غلط جڑا پھٹ جائے تو اس کی دھاڑیاں کٹ دی جاتی ہیں بھیڑ اس کو مار دیتی ہے تو آج کا ماحول وہ نہیں ہے کہ تم کسی کو پکڑ کر بٹھاؤ گے اور اسے سمجھاؤ گے کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ہمارا اسلام یہ کہتا ہے آج کا وقت یہ ہے کہ تم اپنی چال ڈال سے سمجھاؤ گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے